بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے سروع جو سب پر مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں پیارے پیارے اسلامی دوستوں السلام علیکم دوستوں میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامی یوٹیوب چینل دین کی باتیں ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خوشا مدید دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خواب میں اگر سانپ نظر آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ لوگوں سے گجارس ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں آج کا یہ ویڈیو بہت ہی ساندار اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاورفل ویڈیو ہے دوستوں اس ویڈیو کو بنانے میں کئی دن لگے ہیں آپ لوگوں سے گجارس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے لائک کر دیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستوں خواب میں سانپ نظر آ جاتا ہے تو ہم لوگ پریسان ہو جاتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی اس کا مطلب کیا ہوگا اور اس کی تعبیر بتانے والے سکس کی تلاس میں لگ جاتے ہیں اور جب کوئی نہیں ملتا ہے تو یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں اور یوٹیوب میں ہمارے سامنے بہت ساری ویڈیو آ جاتی ہیں پھر جب ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اور بھی زیادہ ٹینسن میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان میں تو اور زیادہ ڈرابنی باتیں بتائی جاتی ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے نماز اور دعاوں میں جو بھی پروبلم ہو پریسانی ہو ان کو دور کرنے کی اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرنی چاہیے خواب میں سامپ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے اور کتنے ٹائپ کے خواب میں سامپ نظر آ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے اور سمجھئے اور اگر آپ کو خواب میں سامپ نظر آتے ہیں تو آپ خود ہی اس کی تعبیر پتا کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوستوں ایک بہت بڑے تعبیر بتانے والے بزرگ گزرے ہیں علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سامپ دیکھنا یہ پوسیدہ دسمن کی علامت ہے سامپ کا نظر آنا خواب میں عام طور پر اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ کوئی دسمن ہے جو ہم سے دسمنی رکھتا ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے گھر میں سامپ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر میں کوئی گھرے لو دسمن ہے اور ہم نے دیکھا کہ خواب میں گھر میں ہمارے ساتھ میں رو جانا ایک ہی خواب نظر آ رہا ہے اور اگر بیسے ہی ایک آدھ بار نظر آ جائے تو کوئی دکت نہیں لیکن یہ خواب بار بار نظر آ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ ہمارا کوئی گھر کا آدمی ہم سے دسمنی رکھا ہوا ہے ہمیں خبردار رہنا چاہیے اور اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے اور اگر خواب میں یہ دیکھا کہ ہم کہیں واہر گئے اور بہاں سامپ دیکھا جیسے کوئی سٹی میں گئے وہاں دیکھا ہے یا کوئی جنگل میں گئے وہاں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باہر کا آدمی ہے جو ہم سے دسمنی رکھتا ہے یا رکھے گا اور اگر دیکھیں کہ اس نے سامپ سے لڑائی کی یعنی کہ سامپ سے فائٹ ہو گئی تو اس بات کی دلیل ہے کہ دسمن سے ہمارا جھگڑا ہوگا اور اگر دیکھیں کہ سامپ اس پر گالب آ گیا ہے یعنی کہ سامپ ہم پر بھاری پڑ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ دسمن ہم پر بھاری پڑ سکتا ہے اور اگر دیکھیں کہ کسی سامپ نے اس کو کاتا ہے یعنی کہ خواب میں خواب دیکھنے والے کو سامپ نے کاتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دسمن سے نقصان پہنچے گا اور اگر دیکھیں کہ اس نے سامپ کو مار دیا ہے خواب دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سامپ کو مار دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ وہ دسمن پر غالب ہوگا دسمن کو ہرا دے گا اور اگر دیکھیں کہ اس نے سامپ کا گوست کھا لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ دسمن کا مال بلے لے گا اسی طرح سے اگر یہ دیکھیں کہ اس نے خواب میں سامپ کے دو ٹکڑے کر دیئے تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ دسمن سے انصاف ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر دیکھا کہ دونوں ٹکڑے اٹھا بھی لیے ہیں یعنی سامپ کے دو ٹکڑے کیے اور اٹھا بھی لیے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دسمن کا مال بھی ملے گا کسی سے کیس چل لہا ہے یا مقدمہ چل لہا ہے عدالت میں اور ایسے میں اگر وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں نے سامپ کے دو ٹکڑے کر دیئے تو اس بات کی دلیل یہ ہے یعنی کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ دسمن کو ہرا دے گا اور دسمن سے نجات ملے گی آگے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی سکس خواب کے اندر مرا ہوا سامپ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی بلا یا مسیبت دور ہو اور اسی طرح سے اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ سامپ اس کا تابع ہوا ہے یعنی کہ سامپ اس کا کہنا مان رہا ہے اس کی بات مان رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ اس کو کوئی عجت یا اونچا مقام ملے گا اسی طرح سے اگر کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ اس کے آستین سے یا گریبان سے یا مو سے یا پستان سے یا پیساب پاکھانے کی جگہ سے سامپ نکلا ہے تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے دسمنی رکھے گا اسی طرح سے اگر کسی نے سفیز سامپ کو خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ اس کا کوئی دسمن ہے اور سب سے بڑا دسمن ہے اور اسی طرح سے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو ہرے کلر کا سامپ نجر آیا اور وہ اس کا کہنا مان رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو خجانہ ملے گا اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے آستین سے سامپ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کے گھر کا کوئی سیکس اس سے دسمنی رکھے گا اسی طرح سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سامپ کو مارا ہے اور مارنے کے بعد اس کا خون بھی مل لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دسمن کو ہرا دے گا اور دسمن کا مال بھی ملے گا اسی طرح سے اگر کسی نے یہ دیکھا خواب کے اندر کہ اس نے بستر پر سامپ مارا ہے تو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس کی عورت کا انتقال ہو جائے گا اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ سامپ اس کے مو یا گریبان سے نکل کر جمین میں گھس گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حالاک ہو سکتا ہے اور اگر خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ سامپ کو پکڑ رہا ہے اور سامپ بھاگ رہا ہے سامپ اس سے ڈر کے بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دسمن بہت زیادہ کمجور ہے تو میرے پیارے اور عجیز دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا عظر اللہ تبارک بطالہ دے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامی نولج کے ساتھ دعاوں کی گزارس اللہ حافظ